تصویر کے مڑکے ہیں تو اس کے علاوہ باقی بھی یہ ہوئے ہیں آپ دیکھ لیں ادھر سے کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی چیز ضرور نہیں یہ اتنا سارا دیکھیں تو ایسے محنت کیوں کر رہے ہیں زیادہ تار جو ہے یہاں پر خان لوگ آتے ہیں محنت کرتے ہیں مٹی کا پہاڑ یہ ہمیں ایسے جگہ پر آ گئے ہیں جہاں سے کہتے ہیں کہ خزانے جو ہے نکلتے ہیں سارا دن لوگ یہاں پر کھڑے لگاتے لیتے ہیں بہت بڑے بڑے آج جو ہے ہم نے کہا ہم بھی جا کر دیکھ لیں ہم کھڑے تو نہیں لگائیں گے ویسے دیکھنے کے لیے آئے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی وزٹ کراتے ہیں یہ ہماری بائک جا رک گئی در یہ اتنی ساری پھیک رہے ہیں ہے نا اس میں دیکھیں ابھی تک دیکھیں وہ ایک بھائی کھڑے لگا کے یہ سارے جتنے بھی کھڑے لگے ہوئے ہیں نا آپ دیکھ لیں ادھر سے کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی چیز ضرور نکلتی ہے موتی نکلتے ہیں سونے کے چیزیں نکلتی ہیں بہت سارے جہاں یہاں سے ہیرے جوارات نکلتے رہتے ہیں تو ایک بھائی محنت کر رہا ہے اس سے پوچھتے ہیں یہ دیکھیں یہ اتنا سارا دیکھیں مٹی چھاننے والا اور اس میں سے پتہ نہیں کچھ نکال گئے ہوں گے اور یہ دیکھیں دیکھیں بھائی محنت کر رہا ہے ہاں بھائی ادھر سے کیا نکلتا ہے تو ایسے محنت کیوں کر رہے ہیں ابھی نہیں نکلا شاید نکل آئے کچھ نکل آئے مطلب یہ تو بتاؤنا ادھر سے کچھ نکلتا ہے محنت کر رہے ہیں نکلتا ہے پر آیا کوئی نہیں اچھا ابھی تک کچھ نہیں ملا اچھا یہ دیکھیں یہ چھانا ہے جسے مٹی کو چھنائی کرتے ہیں اور بہت سارے آگے پی ہیں ماشاءاللہ وہ بھی اپنی محنت کر رہے ہیں ہر کام میں محنت ہوتی ہے اس کام میں بھی محنت کر رہے ہیں یہ دیکھیں بہت بڑا ٹبا ہے اور اس میں پتہ نہیں کتنے لوگ آتے ہوں گے یہ کام کرنے ہاں ہر جگہ پر کھڑے ہی کھڑے وہ چاچوالے بتا رہے تھے کہ بہت سارے چیزیں نکال گئے ہیں سونے کی چیزیں ہیرے موتی پرانے زمانے کا پڑا ہے ٹبا اور دیکھیں وہ بھائی بھی محنت کر رہے ہیں وہاں پر وہ دیکھیں مٹی کو چھنائی کر رہے ہیں کہ کو چھنائی کر رہے ہیں کہ کو چھنائی کر رہے ہیں ہاں طرف کھڑے ہی کھڑے موجود ہیں یہ دیکھیں یہ دونوں بندے محنت کر رہے ہیں کتنا بڑا ہے خزانے کا ٹبا اور کتنے کھڑے اس میں لگائے گئے ہیں یہ دن میں پتہ نہیں کتنے لوگ یہاں پر آ جاتے ہیں کسی کو سونا مل جاتا ہے کسی کو کوئی چیز مل جاتی ہے کسی کو موتی مل جاتے ہیں ایسے مطلب وہ محنت کرتے رہتے ہیں دوسری طرف سے بھی اور لوگ ہیں جو کہ کھڑے لگا رہے ہیں ایک جیسے میں نے بابا دکھایا اس سے اور طرف سارے کھڑے ہی کھڑے ہیں بابا جی کم آ رہے ہیں ان سے پوچھ رہے ہیں ہاں جی چلیں بابا جی کو پتہ ہوگا کہ یہاں سے کوچنوں نے نکالا بھی ہے کہ نہیں زیادہ ترج ہے یہاں پر خان لوگ آتے ہیں محنت کرتے ہیں باقی لوگ پنجابی اثر ہے کی وہ اتنی محنت کہاں کرتے ہیں یہ دیکھیں بہت زیادہ بتا نہیں کب سے یہ پڑا ہے کیا پتہ جب پاکٹان آلگ ہوا تھا تاب کا یہ ہوا اور لوگوں نے یہاں پر دفن کیا ہو یہ چیزیں وہاں دیکھیں بابا جی بھی محنت کر رہے ہیں یہ اس طرف چلتے ہیں سارے سرنگیں سرنگیں یہ دیکھیں کتنا نیچے تک جائے کھڑے ہیں یہ بھی اسلام علیکم یہ دیکھیں کیسے ہیں بابا جی کب سے یہ بنا ہوا ہے بلاند و بولا مٹی کا پہاڑ جو سرنگیں کسی کسی چاہتا ہوتے ہیں چاہتا ہوتے ہیں پہلے پہلے سرنگیں پہلے زمانے یہاں کوئی بستیاں آباد ہوتی تھی پہلے کوئی یہ کوئی پتہ نہیں ہے یہ غیر مذہب دین میں بتا رہا تھا اسے دور کے ہیں جیسے کہ پاکستان آلگ ہوتا ہے پاکستان آلگ ہوتا ہے پاکستان آلگ نہیں ہے پاکستان آلگ نہیں ہے پاکستان کو آلگ ہوتا ہے ستر سال ہو گیا یہ وہ زمانے دن کوئی پتہ نہیں لگتا اچھا اچھا اور اس میں سے کچھ قیمتی چیزیں کبھی نکلی بھی ہیں پاسی بھی نکل دیں تشبیح وہ کیک دیں کوئی سنیمانی ہوں گے وہ تشبیح نکل دیں اچھا کچھ لوگ بتاتے ہیں یہاں سے سونا ہیرے یہ چیزیں بھی نکلتی ہیں لوگوں کے دنوں کلپ زمانی بندے لگے سونا لگے یہ سوکہ نہیں لگا آج نے کوئی حقیق ڈھونا ہے یہاں سے ابھی تک نہیں ملا کوئی نہیں ملا وہ باقی تشبیح ملی ہیں اچھا یہ دیکھیں بابا جی دکھا رہے ہیں بابا جی کو جو چیز ملی ہے وہ دکھا رہے ہیں محنت سارا دن آپ کرتے رہتے ہیں کوئی پیدا ہے پیدا ہے اس نے مٹی سے سوکہ نہیں ہاں ہاں یہ دیکھیں یہ تصویر کے مرکے ہیں تصویر کے مرکے ہیں ہاں اچھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں صحیح ہے صحیح ہے اچھا تو اس کے علاوہ باقی بھی دیکھیں سارا یہ منظر جیسے کہ بابا جی نے بتایا ہے آپ لوگوں نے سون تو لیا ہے کہ کبھی کوئی چیز مل جاتی ہے کبھی کوئی کسی کی قسمت میں مہنگی سے مہنگی چیز بھی مل جاتی ہے اور اس لئے مہنت کرتے ہیں بابا جی بتا رہے تھے کہ کال یہاں پر لیڈیز باد بہت زیادہ لوگ آئے تھے اور آج بھی یہ ادھر سے لے کے یہ ایسے وہ دیکھیں وہاں تک ٹوٹل وہاں تک بھی کھڑے لگا رہے ہیں ہاں جی یہاں تک بھی کمائی کر رہے ہیں یہاں تک بھی کمائی کر رہے ہیں ہاں تک بے اگر کچھ ملا کچھ نہیں ہوتا ڈرنہ نہیں ہے یہی ویڈیو بان کر کچھ نہیں ہوتا ہم یوٹیوبر ہیں کہ یہ مزاگ نہیں ہے یا وہ سیاہ آئے ہوئے ہیں ہم سفر کر کے آئے ہیں یا یہاں دکھانے کے لئے یہاں کا محول آپ لوگ کو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم یہ دکھانے آئے ہیں کہ کتنی محنت کر رہے ہیں دیکھیں سہرا ہی سہرا ہے سہرا اور مٹی کو چنائی وغیرہ کرتے ہیں دیکھیں کچھ ملا بھی ہے یا محنت جاری ہے نہیں بتاتے گوشتہ ہو جاتے ہیں ہوا دیکھیں ہوا دار ہوا دیکھیں ہوا دار ہاتھ vیڈیو نہیں کرتا ہے بڑا بڑا کوچھ نہیں ہوتا ہے ہم یہ کوئی میڈیا والے نہیں ہیں ہم سیاہ ہمیں یوٹیوبر ہیں ہم ایسے وزر کرنے آیا ہیں خود بھی دیکھنے آیا ہیں یہ سمجھدار ہے ٹک ٹک پر آئیے پڑھ لی شات ہے پڑھ لی اس کے اندر اور بیٹھا ایدر آئیے ایدر آئیے ایدر آئیے نہیں نہیں ٹھیک ہے میہنس کا ملے اللہ تعالی اللہ تعالی آپ کو کمیابی دے میہنس کر رہے ہیں ایک نام نہ جو ہوئی حقیقت میں کہا کوئی اچھا سا ناگ ملا نہیں ملا آپ سے خرید لیتے ہیں اور بھی دیکھیں گے ہمیں کھڑیے لیتے ہیں وہ بیگ پتے آجا ہے وہ بیگ پتے آجا ہے وہ آجاویا وہاں وہاں کیوں ہے؟ وہ بھائی مووک شپا تھا یہ کھڑو کھڑو کھڑتا ہے نہیں نہیں چھوڑے بس اچھوڑا ہاں یہاں کھلوتا ہے اور بھی دیکھیں یہاں بھی سارے دیکھیں کھڑے 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 وہ بڑے کھڑے کھڑے جاؤں لے تو یہ ویڈیو بڑا فاریو تے جائے فاریو سے نہ جائے انڈرنہ چلے تو جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ادھر بھی مینات کر رہے تھے بندے اور اس طرح بھول بھی ہیں جو کہ یہی کام کر رہے ہیں وہ دیکھیں اتنی بڑا جو ہے نہیں گرے گا اچھا یہ راستہ بھی بنایا ہوا ہے دیکھیں اتنی یہاں وہاں دیکھیں یہاں 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 چار پانچ ہزار پہلے یہاں 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 پر یہ چیزیں کچھ نہ کچھ مل جاتی ہیں اس لئے بھائی لوگ محنت کر رہے ہیں اس کام میں تاکہ ان کو کچھ ملے فائدہ اٹھائیں اس چیز سے یہاں پر جیسے میں نے بتایا ہے کچھ موٹی بھی مل جاتی ہیں کسی چیز کے اور تسبیحوں والے حقیق یہ چیزیں سارا کچھ مل جاتا ہے ادھر سے ہلاز مل جاتے ہیں کوئی ہیرے جوہرات بھی مل جاتے ہیں یہاں سے سارا دن کمائی کرتے ہیں یہاں پر جوہرات بھی کام کر رہے ہیں بہت پرانی جگہ ہے مطلب یہ چار پانچ ہزار سالے پہلے یہاں کوئی شاید عبادی تھی اس دور کے یہ جوہرات بندے ہوئے ہیں ٹیلے اس کی کدائی کرتے ہیں اور ان سے کچھ قیمتی سامان نکلتا ہے چھانے لگا کے ان میں سے نکالتے ہیں یہ دیکھیں جہاں بھی دیکھونا یسے کھڑے لگے ہوں گے اور وہ چھانیاں خود بنوائی ہوئی ہیں انہوں نے جالی والی تاکہ ہوں چھانائی کریں اور ان کو کچھ مل جائے یہ ادھر جیسے بچے شروع شروع میں بچے ہی کر رہے تھے یہ والی جگہ یہ جوان سب کما رہے ہیں ہاں جی اب یہ گرنے والی ہے یہ دیکھیں اس کو گرائی دیں گے ختم ہی کر دیں گے بریک بیٹی کھار کے نا چھانائی کرتے ہیں اوپر جو بچتے ہیں اس میں آتے ہیں ہاں جی نکالتے ہیں آپ لوگوں کوئی موتی نہیں ملا کوئی تصویر کا دانا نہیں ملا اچھا منشاءاللہ میں نجھر رکھیں اللہ تعالی رنگ لائے گا انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آتا آ جائے گا ہم دعا کریں گے آپ کے لئے اب بچے لوگ مینر کر رہے ہیں اللہ تعالی آپ کو کوئی نہ کوئی اس کا حصیلہ دے گا انشاءاللہ آپ کوئی در سے سونا ملے سونا آمین ہم دعا کرتے لیں تو ہماری بائک جی وہ نیچے کھڑیا ہے ابھی چلتے ہیں نیچے اور سفر بھی آپ لوگوں کو پتا ہے بہت زیادہ ہے تو ہم دن ہی دن میں گھار پہنچ جائیں یہ ناو کشام ہو جائے اب پہنچ گئے ہیں مسجد میں تو ہم نے کہا مسجد دیکھ لیں ونڈو لگ رہی تھی وہ بھی میں دکھا دوں یہ دیکھیں یہ مینار بنوائے ہیں ابھی اس کو رانگ کرنے ہیں یہ دروازے جائیں ابھی رانگ کرنے ہیں اور ونڈو وغیرہ کی جو پھٹیاں لگنی تھی وہ لگ چکی ہیں یہ دیکھیں اب اس کے اندارے شیشہ لگے گا ونڈو میں شیشہ لگوائیں گے دروازہ کھلتا ہے ادھر سے بھی دروازہ ہے اور یہ چاروں ونڈو ہمارے کمپلیٹ ہو چکی ہیں باقی اس کے اندر وہ ڈیزائن وغیرہ کا کوئی سیٹ اپ تھا وہ بھی ہوگا اور یہ دیکھیں سارا کچھ مضبوطی سے جو ہے ہو چکا ہے بجلی پنکھے سارا کچھ ہوکے ہیں باس یہ میں نے دکھایا ہے ادھر والی مسجد ویسے ہی کھڑی تھی ہم نے جب ماشاءاللہ سے شروع کرایا اب اتنا کام ہو گیا ہے یہاں بھی کمرہ بنوانا ہے ہاں ادھر کمرہ بنوائیں گے جو کاری صاحب رہیں گے رہائش کریں گے ان کے لئے ادھر کمرہ ہوگا حضور خانے کے اوپر برانڈا بنا دیں گے پھر صحیح سائٹ اپ بنا رہے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زیادہ کام اور اچھے طریقے سے ہوا ہے ہم نے کہا دیر جتنی لگے کام اچھا ہو باقی وہ سپیکر وغیرہ وہ بھی لینے ہیں یہ وینڈو لاغی جائیں گی پھر بندہ دروازہ بانکا دیتا ہے ہاں علماریوں کو بھی بنانا اور یہ بہر کا دیکھیں کتنا کھلا محول یہ چاک کے مرکب میں ہے درمیان میں ہے اور انچائی پہ ہے باقی گھار دیکھیں سارے نیچے ہیں یہ جمعہ نمال بھی ہو سکتی ہے جمعہ بھی ہو سکتی ہے